ناظرین آج آپ کو عرب سوشل میڈیا پر وائرل افریقہ کی ایک ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جس پر یقین کرنا نہائیت ہی مشکل ہے آپ سوچیں گے کہ خواتین کی ایسی تظلیل آج کے دور میں بھی کی جا سکتی ہے جبکہ دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے خواتین کے حقوق کے لیے بہت بڑی بڑی تنظیمیں بن چکی ہیں اور اس دور میں بھی خواتین کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کی پناہ یہ واقعہ کیا ہے اس کی پوری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس وائرل ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ زمانہ جاہلیت میں پہنچ چکے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے کسی کے گھر میں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگھور کر دیا جاتا تھا پھر اسلام آیا تو اسلام نے خواتین کو ان کے حقوق دلوائے یہاں تک کہ باپ کی براست میں خواتین کا حصہ رکھا آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے یہ افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں کی روایات کچھ ایسی ہیں کہ خواتین کو ایک بوری نماغ شکل میں ان کے اوپر کپڑا ڈال کر نیچے بٹھا دیا جاتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سبزی منڈی میں سبزی کی بوریاں رکھی گئی ہوں لوگ آتے ہیں ان خواتین کو دیکھتے ہیں اور جن لوگوں نے ان سے شادی کرنا ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کی خاتون پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے اور اس کے پیسے دے کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی کیسی تظلیل کی جارہی ہے کہ ان کو چھپا کے رکھ دیا کوئی آئے ان پر ہاتھ رکھے ان کے پیسے دے اور ان کا مالک بن کر ان کو لے جائے یعنی یہاں پر مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس لڑکی کو چاہے یہاں سے چن لے اور جس کو چاہے ریجیکٹ کر دے ناظرین یہ آج کے دور میں مختلف روایات کے نام پر یہاں پر ایسا ہو رہا ہے زمانہ اچھالیت کی باتیں ہم نے سن رکھی ہیں کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا پیسے کے لیے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچ دیا جاتا تھا لیکن یہ سب کچھ اسلام سے پہلے تھا اسلام جب آیا تو اسلام نے ایسے زبردست طریقے سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا کہ دنیا حیران رہ گئی وہ عورت جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جسے پیسوں کے لیے بیچ دیا جاتا تھا اسلام نے اس کو وراست میں حق دیا اور اس کو حقوق دیئے اللہ نے قرآن مجید میں متعدد آیتیں اتاریں جن میں عورتوں کے ساتھ خسن و سلوک کرنے پر اللہ رب العزت کی جانب سے جزا کی بشارت نازل ہوئی اسلام آنے پر خواتین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی تو ایسا مذہب سامنے آیا کہ جس کے آنے سے ہمیں معاشرے میں سکھ تحفظ اور سکون ملا ہمیں معاشرے میں عزت ملی لیکن آپ دیکھ لیجئے آج جو افریقہ میں ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کا معاشرہ ہے یہ لوگ وہی پرانے خیالات کے مالک ہیں ناظرین اگر دیکھا جائے تو نہ صرف افریقہ میں بلکہ دنیا کے کچھ ترقی یافتہ ممالک میں بھی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے فہش فلموں کی انڈرسٹری میں خواتین کی بہت زیادہ تظلیل کی جاتی ہے اس کے علاوہ مختلف یورپی ممالک میں بھی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یہ سب باتیں بہت زیادہ تکلیف دے ہیں اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے جو عظمت عطا کی ہے اور عورت کے جو حقوق رکھے ہیں یقیناً وہ کسی بھی دوسرے مذہب نے عورت کو اس طرح کا مقام عطا نہیں کیا ہمارے ہاں برے صغیر میں بھی کبھی کچھ ایسے واقعات سننے کو مل جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے مثال کے طور پر لڑکی کی شادی کے وقت اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی اور اسے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار اپنی مرضی کے مرد کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو افریقہ میں عورتوں کو ایک بوری نما شکل دے کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے مگر ہمارے ہاں جب عورت کی اس کی مرضی کے بغیر شادی کی جاتی ہے لڑکی سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی کیا وہ اس مرض سے شادی کر کے خوش ہے یا نہیں ہے بس اس کو میک اپ کرا کے اچھے کپڑے پہنا کر اسے لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کی مرضی پوچھے بنا اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے یہ رسم شہروں میں تو کافی حد تک بدل چکی ہے مگر دہاتھوں میں آج بھی یہی رسم ہے اپنی بچیوں کے رشتے کرتے وقت ان کی پسند و ناپسند کا خیال نہیں رکھا جاتا جبکہ اسلامی تعلیمات اس بارے میں بڑی واضح ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو ان کا نکاح کرنے سے پہلے ان کی مرضی ضرور جان لیں ناظرین ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اے آر ویڈیوز ضرور سبسکرائب کر لیجئے